گوڈ مولنگ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں تو خیریت سے ہوں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا آپ سب بھی جہاں ہوں خیر و افیت سے ہوں ٹھیک تھاک ہوں تو اچھی سی صبح کا ہو گیا ہے آغاز اور ہم بھی اٹھ چکے ہیں چائے ناشتہ ہو چکا ہے صرف چائے اور ناشتہ ناشتہ وہ نہیں جو آپ لوگ سوچیں گے ناشتہ میں جس کے اُبلہ ہوا انڈا چلیں جی ہو گئی ہے صبح کرتے ہیں گھر کے کام میں آئیٹی روم میں صفائی کرنے میری نیچر ہے کہ میں اپنا روم سب سے پہلے سیٹ کر دیجئے کیونکہ جب ہم باہر چلے جاتے ہیں سہن کے کام گھر کے کام کچھن کے کام پھر روم سیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا میں نہیں چاہتی کہ پارٹنر کو یہ بات بری لگے انہیں اچھا لگتا ہے روم صاف خودا کے صاف کرنے لگ جاتے ہیں نا پھر تو جی بس یہی عادت ہے نیچر ہے اُن کی بھی میری بھی اسی لیے ہم پارمریڈ یہ کرتے رہتے ہیں تو میں آئیٹی سب سے بسوار روم صاف کرنے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے کپڑے نکال کے رکھے ہیں اسے بتانے کے لیے کہ یہ کپڑے موٹے ہیں موٹے جیسے موٹے ہیں گرمی لگتی ہے ان میں بہت گرم کپڑے ہیں گرمی لگتی ہے ان میں ہماری سے نکالے ہیں اُدھر رکھنے ہیں پھر پہنوں گی نیا پیوبر میں نیوامبر میں جب موسم ٹھنڈا ہو جائے گا نا اس لیے میں ہی چانس اٹھیں بتا رہی تھی آپ سب کو بھی تو تاکہ سب سن لیں دیکھ لیں ان کو شاپر میں ڈال کے رکھتی ہوں کہاں ٹرانک میں پیٹیوں میں سندوکوں میں جو ہے میرا شاہی خزانہ آپ نے دیکھا ہوا ہے نا ایسے بادشاہ لوٹ مار کر کے سمانی لے کراتے تھے بڑے 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 وہ بھر کے گاڑیاں لاتے تھے میرے وہ سمان ادھر پڑا ہے وہاں رکھتی ہوں اور کرتی ہوں روم کی صفائی ملتی ہوں آپ سب سے اور آج ایک بہت ضروری چیز بھی شیئر کرنی ہے آپ سب سے وہ بھی کپڑوں سے ہی ریلیٹ ہے میں کپڑوں سے میں کرتی ہوں روم کی صفائی چلتی سے وہاں میں یہاں اٹھکے سو جاؤں گی پھر غصہ ہو کرے ہو بھول گئے آہاں اب لیٹ گئے وہ کمرے میں آکے بیٹھ کے مجھے ڈپریشن والی باتیں سنائیں گے یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا تھا کہ مجھے نیت نہ آجائے کیا نیت تو مجھے آتی ہے اب میں اٹھا لیتی ہوں یہ کپڑے لے کے چلتی ہوں میں آگئی تھی کچن میں پہلے کرتی ہوں جولا صاف پھر بناتی ہوں ناشتہ لازٹ میں دھوں گی برطن اب کروں گی کچن کے کام اور آپ سب کو بتانا تھا کیا پتہ آج مجھے سویٹ ہارٹ میرے پارٹنر مجھے لے جائے اپنے ساتھ بزار امید تو اسی کی ہے جس کے لیے میں کام جلدی کر رہی ہوں دیکھیں اگر وہ فارغ ہوئے اور اماؤنٹ سیٹ ہوئی تو آج میں جاؤں گی اور وہ بھی آپ سب سے شیئر کروں گی زہری بات ہے دو تین لوگ کے جھوڑے چاہیے گھر میں لگتی ہے ان کپڑوں میں تو بس جلدی سے کام کر لیتی ہوں پھر دکھاتی ہوں آپ سب کو ابھی مجھے اپنا سوٹ بھی پریس کرنا ہے کر کے نہیں رکھا نا فری تھی بچھلی آپ کو بتایا ہے نا پورے ایک مہینے میں دو دھنٹے بھی نہیں آتی ہے اور اس کے ساتھ ہی چھوٹی سی ریکویسٹ میرے چینل کو کریے گا لائک شیئر اور سبسکرائب اور پلیز پلیز سبسکرائب ضرور کر لیے گا یاد رکھئے گا بس جی یہ کچھن ہو رہا ہے ساف لین جی شاہی پشانس استری ہو رہی ہے مہراجہ ساب آج جائے میں نوم میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بس میں نے استری کیا وہ کوئی بھی سوٹ نہیں پڑا تھا میرے پاس میں نے سوچو اسے استری کر دیتی ہوں اب اسے استری کر دیتی ایک چپ چائے بنانے چاہیے تھی نہ میں نے جتایا نہ آپ کو دکھایا کہ بھرو میں مان نہیں ہے تھی بس اب میں یہ شاہیٹس پہ کر دی ہوں اس کے بعد شاور ہوگا پھر کہیں جا کے بھی ناشتہ اچھا لگے گا اکنی زیادہ کرنی ہو گئے کام کرنا مشکل ہو رہا ہے پھر بھی آپ سب کے لیے ولوگ یاد ہو رہا ہے اس لیے تاکہ آپ لوگ اسے سبسکرائب کریں سمجھ رہا ہے نا آپ لوگ میری بات جلدی جلدی سے استری کرتی ہوئے سے نا آپ لوگ کو دیں موکنی جلدی کام کرنا کام کرنا کام کرنا آف موکنی جلدان سنسکریم لپسٹک سلما پرفیوم جو کہ ہو چکا ہے سوری اور جی میں ہوگی ہوں ریڈی میں جا رہا ہوں بزار اگر کسی نے کچھ مانگوانا یا تو میسیج کر سکتا ہے اور یہ آپ سب سمجھے آپ سب نہیں سمجھیں گے کہ میں نے کس کو بولا ہے تو بس بول گیا جس کو بولنا تھا اب میں چلتی ہوں بزار اور کر کے آتی ہوں ڈھیر ساری گرمیوں کی شاپنگ شیئر کرتی ہوں آپ سب سے لے جی شکر الحمدللہ ہم نکل آئے راستے میں اچھا میں نے ماسک تو اتارا نہیں آپ کیسے پیچھانے گے یہ آپ کی اپنی سمینہ ڈیلی لائف و لاغ چانل سے میں ہوں آپ کیسے پیچھانے گے مجھے ظاہرہ نہیں پیچھانے گے نا تو جی اب ہم جا رہے ہیں اب میں دکھاتی ہوں ہمارا سیٹی تھوڑا سا آپ سب کو کیسا لگا کمنٹ میں شرور بتائیے گا اور بس دکھاتی ہوں آپ سب کو لے جی جا رہی ہوں میں راستے میں ہوں راستے میں پھر زیادہ ویڈیو نہیں بنائی تھی پوری سی بناتی ہوں تاکہ و لاغ میرا پورنگ نہ ہو جائے آپ سب کو دیکھنا ہوتا ہے اسے سبسکرائب کرنا ہوتا ہے اسی لیے اور یہ ٹرین کا پاٹک ہے یہ کھلا تھا دل کر رہا تھا ٹرین پر بیٹھ کے گھومنے نکل جاؤں پر نہیں گھر جانا تھا اور یہ پہنچ گئے تھے ہم پیزا برگر پوائنٹ پہ تو میں نے پیزا تو نہیں کھایا ہم نے ایک برگر آرڈر کیا تھا چکن برگر اور وہ ہم دو لوگوں نے کھایا تھا فل ہو گئے تھے ہم ہم بہت کم کھا رہے تھے اتنا نہیں کھاتے ہیں ہم نے صبح کھایا ہوا تھا بس دوپہر ہو گئی تھی اس لیے کھایا تھا تاکہ بھوک نہ لگ جائے اور میں یہاں پہ کھا رہی تھی میں نے تین سے چار بائٹ لیا اور تھک گئی تھی اور کھانے کا شوق بھی تھا تو اب ہم بزار جائیں گے بزار میں کچھ ضروری کام ہے تو میں نے کہا میں تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں دو تین تو ضروری کام ہو گئے تھے پر کچھ کام ہوتے ہیں ایسے جو پینڈنگ ہو جاتے ہیں درد سر بن جاتے ہیں نہیں ہوتے ہیں کل بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا میرے ایک دو ضروری کام تھے جو انکمپلیٹ ہی رہے شاید یہ ان کا دن نہیں تھا بزار میں کافی رش ہونے لگ گیا ہے پہلے تھوڑا کم تھا پھر شاید بڑی عید آ رہی ہے تو یہ مارکٹ تھوڑی کھالی ہوتی ہے کیونکہ مجھے زیادہ کچھ لینا نہیں تھا میں لون کے دو تین سوٹ دیکھ رہی تھی مجھے لون کے سوٹ چاہیے تھے پر ابھی تک بزار میں لون آویلبل نہیں تھی کاتن تھی اور دوسرے تیسرا کپڑا تھا مجھے وہ نہیں چاہیے تھا مجھے بلکل پیور والی لون چاہیے ہوتی ہے کیونکہ شدید گرمی آتی ہے کچن میں کام کرنا ہوتا ہے اور تھوڑی باڈی بھی الرجک ہے یہاں پہ میں نے کافی کچھ دیکھا پر کچھ زیادہ نہیں مجھے صرف دو سوٹ پسند آئے جو گھر آتے ہی میں نے آپ سب کو دکھانے ہیں باقی کافی کچھ دکھا رہے تھے وہ میرے مطلب کا نہیں تھا بس جی یہاں پہ تقریبا میری چھوٹی سی شاپنگ ہو گئی تھی کمپلیٹ اب میں جاؤں گی بزار سے واپس یہ میں جاتے ہوئے ویڈیو بنا رہی تھی ہزبن بنا رہے تھے مجھے پرابلم ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں کافی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر یہ مارکٹ کا ایم ہی ہم نے چکر لگایا کافی ٹائم سے نہیں آئے تھے تخمے بلنگو جو میرے ہزبن نے پیا بچا کے مجھے دیا مجھے بلکل پسند نہیں ہے یہ بلکل بھی نہیں پینک پیا جاتا نہیں ہے اچھا لگتا مجھے اس کا ٹیسٹ اور فلیور دونوں پسند نہیں ہے اور پھر یہاں پہ لیے میں نے دو سوٹوں کی لیس اور وہ دیئے درزی کو جی اب چلتے ہیں گھر دکھاتی ہوں آپ سب کو اسلام علیکم آگئی ہوں میں بزار سے واپس سوچا آپ سب سے سلام رہا کر کے بتا دوں تو سب ہی میں یہ چادر رکھ آتی ہوں تو بٹا بینٹی ہوں اور یہ لے کر آئی ہوں کھانے کے لیے سمو سے اب کھائیں گے سمو سے چپ سے ساتھ لے کر گئی تھی پھر نہیں کھائی جو کھایا وہ تو آپ سب سے شیئر کروں گی بھی چھپانے والی دو میں ہوں نہیں ٹھنڈا پانی فریج سے نکال کے لائی ہوں کالے گھنڈے کھولے ہیں اور یہ میرے شاپر جو ساتھ گئے تھے ساتھ آئے ہیں یہ پھر فری ہو کے آپ سب کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوا میرے ساتھ کیا ہے چار بج رہے ہیں آپ سب کو بتاتی ہوں بڑی گرمی ہے میں ایک مہین ہے باکہ جان لکھل رہی تھی مجھے پیتے ہیں پانی اور پہنٹیوں لانکل بٹا مزار ہم گئے تھے ایک دو ضروری کام کرنے تھے اور کچھ مانا دینا تھا مجھے میں کھاپی کر آگئی ہوں جو کہ ویڈیو میں بتا چکے ہوں رکنے والے نہیں ہیں یہ پہنی ہیں چوڑیاں کافی پسند ہیں پارٹنر کو پہلے تو ہم نے مشورہ کیا کھڑے ہو کے پہنی ہم نے پہنی چوڑیاں اور چوڑیاں ایک ڈازن پہنی اس میں بارہ چودہ چوڑیاں کیا زیادہ ہوگی آدھل تار کے میں نے رکھ دی شاپر میں پھر گرمی لگ گئی تو بس وہاں آدھل تار دیا آدھل میں نے پہن رکھیے اب ہم ڈسیجن لیں گے آگے میں ہمیں کیا کرنا ہے اور جی پھر اس کے بات ہوئی ہماری خوب اچھی ساری لڑائی مجھے میں دیکھنے کی تھی در حاصل لون کے کپڑے مجھے دو تین لون کے سوٹ چاہیے گرمی آ رہی ہے کافی مجھ سے نہیں پہنے جاتی کارٹن ہو جارا اور کافی موٹے کپڑے ہیں شاید ویڈیو میں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا پر میں نے نہ ہمارے پزار کی مارکٹ چھوٹی چھوٹے چھوٹے شاپ تھے میں نے بہت دھونڈا بہت رائے کیا ابھی در حاصل میہ کا مہینہ ہے لون ابھی آئی نہیں ہے در حاصل جو ریال بات ہے لون موٹی لون کارٹن مکس تھی جیسے کو ہاں خدر ہو میں نے تو بلکل نہیں لیا کیونکہ میں بار بار تو زہرے کپڑے پر چیسن نہیں کریں گے یہ میں نے آل اوور میں ایک سوٹ لیا تھا یہ لون کارٹن مکس کہہ سکتے آپ اسے یہ پیور لون میں یہ بھی نہیں آل اوور ایک ہی جیسا ہے اس کا کمیز اور شلوار اور یوز کے ساتھ بٹا تھا اس لیے میں نے لیا آم پچیسوں کی رینج کا جو ہوتے ہیں آج کل چل رہے ہیں بس آل اوور میں تھا یہ بلک کلر میں اور آل اوور اور یہ ساتھ میں دو بٹا تھا اور یہ سوٹ جو وہاں پہ لڑائی ہوئی ہس بڑن نے زبردستی سوٹیز لیا میں نہیں لے رہی تھی میں نے کہا نہیں ضرورت یہ جکارٹ کی لون ہے جو کہ بہت پیارا پیسٹیچو سا کلر ہے پستا گرین جسے کہتے ہیں اس کلر میں ہے اور یہ اس طرح سے اس میں سارا بھوٹی ورک ہے اور دو بٹے پہ اس طرح سے بارڈر لین ہے یہ دیکھیں میں دکھاتی ہوں آپ سب کو یہ اس طرح سے بارڈر لین ہے دو بٹے کے دونوں طرف اس طرح سے ہے اس تیچو کلر ہے بہت ہی خوبصورت سوٹ ہے ظاہری بات ہے رینج بھی ہائی تھی میں نہیں گئے رہی تھی گصہ ہوا لڑائے ہوئے پھر بس اور کیا لینا پڑا زبردستی ہو گئی نا اب یہ نہ سوچ یہ گا پچھنی بات زید کر کے لائی تھی یہ زید کر کے لائی قسم سے ایسے ہی ہوئے جیسا بنال کہانی نہیں سناری یہ سچ ہے بس یہ دو سوٹری اور ٹیلر سے ملنا تھا ٹیلر سے ملے ایک کھایا پیا جس مقصد کے لیے گئی تھی ماشاءاللہ سے آپ کی بہن یہ تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا تو کھو مہراجہ ساتھ تھے کھا پی کے آ گئے ہیں اور آ کے کھائے ہیں سموسے اب رکھ دی ہے پارٹنر نے چائے پارٹنر ہو تو ایسا ہو جو چائے پلائے ورنہ کیا فائدہ سے پیٹنر کا جو چائے ہی نہ پلائے تو اب پیتی ہوں چائے اور ہاں شام کے کھانے کا ویڈیو ٹیل دے دیتی ہوں شام کے کھانے ملے کر رہا ہے دال ماش اور چکر سیدھی بات ہے شام کو میں کھانا نہیں مناؤں گی بس روٹیاں مناؤں گی شیئر کروں گی اور ملوں گی آپ سب سے اب ہو رہا ہے شاور ٹائم اور چائے ٹائم اس کے ساتھ اب آپ سب سے چاہتی ہوں اجازت دعاوں میں رکھئے گئے یاد چینل کو کریے گا سبسکرائب اور جی اللہ حافظ